پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک مسلمان لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جب ایک مسلمان لڑکی طالب میں نہا رہی تھی تو بہت سے غیر مسلم لوگ وہاں اکٹھا ہو کر اسے باہر نکلنے کو بولنے لگے لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ مسلمان ہو گئے تو دوستو ایسا کیا ہوا اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو بہت سال پہلے کی بات ہے ایک رازہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا وہ راجہ مسلمان نہیں تھا اس وقت بہت گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے اسے نہانے کی حاجت محسوس ہوئی اسی وجہ سے وہ قریب کے طالب پر نہانے پہنچا وہاں جا کر وہ کیا دیکھتا ہے کہ طالب میں پہلے سے کچھ لڑکیاں نہا رہی تھی کیونکہ وہ طالب لڑکیوں کے نہانے کے لئے تھا لڑکیوں نے جب راجہ کو طالب کے پاس آتے دیکھا تو فوراں ہی طالب سے باہر نکل آئی لیکن ایک جو لڑکی تھی وہ طالب میں ویسے ہی بیٹھی رہی راجہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم طالب سے کیوں نہیں نکلی تو لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کی ہے اور اس وقت میرا لباس ایسا نہیں ہے کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے آؤں لڑکی کے موں سے یہ بات سن کر راجہ کی شیطانی حوث جاغ اٹھی اس نے کہا میں راجہ ہونے کے ناتے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایسے ہی طالب سے تم باہر آ جاؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں لڑکی اس کا حکم سن کر پریشان ہو گئی اور اسے کہا رحم کریں میں مسلمان ہوں میرے مذہب میں پردہ ہے آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کے لئے ہے اس لئے میں یہاں نہانے کے لئے آئی ورنہ نہیں آتی راجہ نے غور کیا کہ یہ جو لڑکی طالب میں ہیں وہ ان سب لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور اس نے کہا کہ تم ابھی میرے سامنے باہر آ جاؤ اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں محل لے چلوں گا اور اپنی کنیز بناوں گا لڑکی نے دیکھا کہ راجہ کسی بھی صورتحال میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو چالاکی سے اس نے کام لینا چاہا اور اپنی عجت بچانی چاہی لڑکی نے راجہ سے کہا کہ میں باہر تو آ جاؤں لیکن یہاں پر میری سہلیاں بھی ہیں اور اگر آپ کے سپاہی بھی مجھے ایسی حالت میں دیکھ لیں گے تو میں راجہ کے لائق نہیں رہوں گی اگر آج آپ مجھے جانے دیں تو کل میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی لڑکی کی بات راجہ کے دل کو لگی اور وہ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا اگلے دن راجہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ لڑکی دربار میں نہ آئی تو اس کے بعد ظالم راجہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ راجہ تمہیں دربار میں بلا رہا ہے سپاہی چلے گئے اور واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان سنار کی بیٹی ہیں اور ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی تک پہنچا کر آئے ہیں راجہ دوسرے دن بھی انتظار کرتا رہا لیکن لڑکی نہ آئے راجہ کو بہت گصہ آیا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اگلے دن جالیم راجہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو سپاہی فوراں روانہ ہوئے اور وہ فوراں ہی سنار کے گھر جا پہنچے لیکن آگے سے دروازہ پر تالہ لگا ہوا تھا لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کل رات ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور جب اس بات کا علم راضہ کو ہوا تو وہ گصے سے پاگل ہو گیا اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا لیکن اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا پھر اس نے سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو سنار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اسے ایک کلو کا سونا انعام میں دیا جائے گا لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا اور لڑکی کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو اس نے اپنے ساتھ والے راجاؤں کو خط لکھا اور اس لڑکی کو اس کے باپ کو ڈھننے کی درخواست کر کے مدد مانگی لیکن وہاں بھی اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس لڑکی کو زمین لگل گئی یا آسمان کھا گیا ایک رات وہ جالی مرازہ سویا ہوا تھا تو اس کو ایک خواب آیا جس میں دریا کے کنارے ایک جھوپڑی نظر آئی راجہ جھوپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس ویرانے میں یہ کس کی جھوپڑی ہے اس جھوپڑی کو دیکھنے کے لیے وہ جھوپڑی کے پاس گیا اور اندر داخل ہوا تو اسے وہاں ایک داڑی والے بزرگ نظر آئے ان بزرگ کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ راجہ لڑکی کی شکل دیکھتا تو اس کے آنکھ کھل گئی راجہ سمجھ گیا کہ وہ یہی باپ بیٹی ہے جو اس جھوپڑی میں چھپے ہوئے ہیں وہ اس علاقے کو جانتا تھا اگلی صبح اس نے اپنے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور دریا کنارے اسی جگہ پر جا پہنچا جو اس کے خواب میں نظر آئے تھی جھوپڑی کے پاس پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو وہی رکنے کا حکم دیا اور خود جھوپڑی کے اندر چلا گیا اور وہاں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کمزور سی دکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور وہی جانماز پر بیٹھ کر وہی سفید داڑی والا وہی آدمی دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے رب ہم کب تک اس جالی مراجہ سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کے خاطر میری نادان بچی کے عزت خراب کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ خود پرواجب کرنا چاہتا ہے یا اللہ اس کو ہدایت فرما اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کہ اس سے لوگ ڈر کرنا رہیں بلکہ اس کے ہوتے ہوئے وہ خود کو محفوظ مانے اس کو عزت لوٹنے والا نہیں بلکہ عزت بچانے والا کر دے یا اللہ تیرے اختیار میں تو یہ ساری کائنات ہے تو دلوں کو فیر نہ جانتا ہے راجہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور راجہ اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا میری وجہ سے آپ پر اتنی مسئبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے رہیں میری آنکھیں کھل گئی ہیں مجھے ماف کر دیں پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے شان اور عزت کے ساتھ محل میں بلائیا اور لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیا اور مسلمان ہوا اور اب اگر آپ ازازہ دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنے بیوی بنانا چاہتا ہوں باپ نے بیٹی کی رضا مندی جان کر اس کی شادی اس بادشاہ سے کرا دی اور بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا اور بعد میں اس کی غیر مسلم ریاست مسلم ریاست ہو گئی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے سبحان اللہ تو دوستو اس واقعے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ